نواز شریف نے سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے ذاتی کاروبار کیا فائدہ بچوں کے نام منتقل کیا گیا توفوں کی بند میں کروڑوں روپے وصول کیے احتساب عدالت نے ایون فیلڈ اور عزیزیا اسٹیل ملز کیس میں نواز شریف پر فرد جرمائد سابق وزیراعظم کا نمائندے کے ذریعے سہت جنگ سے انکار حسن نواز اور مریم سبتر کے درمیان لندن فلیٹس کی ٹرسٹ ڈیڈ جانی ہے مریم نواز نے اساسے چھپائے مریم کے کفیل کیپٹن سفدر بھی شریکے ملزم بنتے ہیں ایون فیلڈ جیفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر پر بھی فرد جرم لگا دی گئی ملزمان نے الزامات ماننے سے انکار کر دیا احتساب عدالت نے شریف خاندان کی تمام درخواستیں مسترد کر دی نواز شریف کی ٹرائل روکنے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی فرد جرم آئید نہ کرنے ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواستیں خارج نواز شریف پر فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں فرد جرم کل آئید کی جائے گی کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا تو آپ بتائیں یہ انصاف ہو رہا کیا سر فیصلہ پہلے ہو چکے اور ہیرنگ آب ہو رہی ہے سر ایسا کاجر غیر موجودگی میں فرد جرم آئید کرنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا خون نواز شریف کی کڑی تنقید بولے کہ چن چن کر مخالفین کو جی آئی ٹی میں شامل کیا گیا نواز شریف کا بائیس اکتوبر کو بطن باپسی کا فیصلہ قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں ہیومن رائٹس کا تماشا نہ بنائیں ایک فیملی کی جو بیسک رائٹس ہیں ان کا فنڈمنٹل رائٹس ہیں رائٹس ٹو فیر ٹرائل اس کا تماشا نہ بنائیں قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں سزا دینے کی ٹھان ہے تو ایک بار ہی دے دیں مریم نواز کی بھی والد کی تنہا عدالت پر کڑی تنقید کہا فیصلہ پہلے آ گیا ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے نون لیگ کے قائد صرف نواز شریف ہیں پارٹی پالیسی بھی انہی کی ہے مریم نواز کا دو ٹوپ پیغام کہا کہ پارٹی نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے توڑنے کی خواہش کرنے والے خود چوٹ رہے ہیں اختلاف رائے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں کیا روشنیا اور سی پیک لانے کا احتساب ہو رہا ہے سب جانتے ہیں احتساب نہیں حساب لیا جا رہا ہے مزیر ممنکت طلال چودری کی تنقید نا ٹرائل ہے نا اپیل ہے نا ٹانون نظر آتا ہے لیکن حساب لیا جا رہا ہے وولیم ٹین ابھی تک نہیں کھلا بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے وولیم ٹین میں پتا نہیں کس کس ملک میں کاربار نکلے رقم باپس ملک آئے گی اور احتساب کا عمل بھی شروع ہوگا فباد چودری کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کے سمدھی کے دروازے گورنر سن پر بن دروازے نہ کھننے پر محمد زبیر دائے بائیں ٹہلتے رہے ناراض ہو کر چلے گئے مریم نواز نے منایا اور واپس بلایا گورنر سن کی اندر داخلے کی اجازت نہ ملنے کی تردید کہا میڈیا نے رائی کا پہاڑ بنا دیا نون لیگ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کھل کر میدان میں آگئے پارٹی قیادت شہباز شریف کو سونپنے کا مطالبہ کر دیا اور اگر شہباز شریف صاحب بھی ٹیک آور کرنے تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا ریاض پیرزادہ بولے نواز شریف گانشوندی سے عدلیہ کا سامنا کرے ملک کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایمانداری کا جائزہ لینا ہے الزام ہے شیئرز خریدنے والے ملازمین جہانگیر ترین کے بے نامیدار تھے نہ اہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا تنقید کرنے والے عدالت کے بجائے فیصلے پر تنقید کریں فیصلہ خلاف آ جائے تو قبول کرنا چاہیے سماد پیر تک ملتبی امران خان نے ہمیشہ جمہوریت پر حملہ کیا ان کا مستقبل اسغر خان جیسا ہوگا بلاول بھٹو کے کپتان پر وار بولے کہ خیبر پختونخواہ کے چھیکوں سے امران کا کچن اور جہانگیر کا جہاز چلتا ہے تبدیلی کا وعدہ پورا کیا ہے کسی کو تبدیلی نظر نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویز خطک کا تقریب سے خطاب کہا پشاور اب پھولوں کا شہر بنا ہے اربوں روپے کے ترقیاتی کام بھی جاری ہیں نوشہرہ میں پہلے آپریشنل کمانڈ کورس کے تحت پاس آوڈ افسران کی تربیت مکمل اہل کاروں نے دہشتگردوں سے نمٹنے کی مشکہ عملی مظاہرہ کیا اہل کاروں کو سٹیفیکیٹ اور اعزازات سے نواز آگیا سپریم گوٹ نے فوجی جوان کے قتل میں ملوث چار ملزمان کو بری کر دیا آرمی والے اس وقت ہی کیوں مارے جاتے ہیں جب چھٹی پر گھر آتے ہیں جسٹس آصف خوصہ کے ریمارکس ملزمان پر دوہزار چار میں اکرم نامی فوجی جوان کو قتل کرنے کا الزام تھا کندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار ملزم مفتی عبدالقوی عدالت میں پیش چار روزہ جس نے ریمان منظور مفتی عبدالقوی کو جھنگ فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا خیبر پرسون خواہ میں قاتل ڈینگی کے تدارف کا کوئی انتظام نہ کیا جا سکا مزید دو مریض دم توڑ گئے ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد اٹھاون ہو گئے پاکستان میں سناک چیٹ پر خطرناک گیم بلیو ویل کھیلے جانے کا انکشاف امریکی انٹرپول نے پاکستانی انٹرپول کو آگاہ کر دیا سولہ اکتوبر کو لاہار سے مختلف ٹاسک پورے کرنے کی ویڈیو اور تصاویر بھی ارسال ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی کراچی میں قومی برسہ قرار دی گئی امارتوں کو منہدم کرنے کا معاملہ مہکمہ انٹی کرپشن نے اپنی رپورٹ سے ملزم قرار دیے گئے افراد کے نام نکالنا شروع کر دیے ڈریکٹر انٹی کرپشن کی ہدایت پر ڈپٹی ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو کلین چٹ دے دی چینیڈین جوڑے کو افغانستان سے اگوا کیا گیا پاکستانی مغمیوں کا معاملہ افغان حکومت سے اٹھایا ہے بازیابی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ترجوان دفتر خارجہ نفی زکریہ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا کہ پاکستان دہشتگرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائی کر رہا ہے افغان صوبے خندھار کے فوجی اٹھے پر دو خودکش دھما کے تین تالیس فوجی حلاق نو زخمی جوابی کاروائی میں دس حملہ آور مارے گئے افغان صوبے پکتیا میں ڈرون حملہ چھے تالوان حلاق تین زخمی مرنے والوں میں دو کمانڈرز بھی شامل اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جہانگیر بولٹن کا آغاز کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے رد عمل سے جنہوں نے فرد جرم آئید ہونے پر شائرانہ رد عمل دیا ہے لندن میں انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور اسی گفتگو کے دوران نواز شریف نے شیر سنایا اور اتصاب عدالت کی جانب سے فرد جرم پر شائرانہ تبصرہ دیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا خون اگر نظام عدل اسی طرح چلے گا تو شرمندگی کے سوا خود نہیں دینے گا انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنا تھا تو کرپشن یا کٹ بیکس پر کرتے میں بھی شرمسار ہو کر گھر چلا جاتا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جے آئی ٹی میں چن چن کر ہمارے مخالفین کو جمع کیا گیا اگر اس طرح سے ہمارا نظام عدل اسی طرح چلے گا تو سوائی شرمندگی کے ہمیں کچھ نہیں بنے کیا آپ کو اے امید زیدتا کہ میرے ساتھ انصاف ہو گا آپ بتائیں یہ انصاف ہو گا کیا انصاف ہو گا کچھ ملا نہیں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کس نے جے آئی ٹی نے اور جے آئی ٹی کیسے بنی وہ آپ جانتے ہیں ویٹس ایپ پہ اور چن چن کے ہمارے مخالفوں کو جے آئی ٹی کا ممبر بنایا گیا ہماری اب تک ایک اور ہیڈ لائن سٹوری ہے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ سے متعلق جنہوں نے مسلم نقنون کے ٹوٹنے کا خطشہ ظاہر کیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں واقعی یہ خطشہ لاحق ہے جب وجہ کوئی اور ہے کیونکہ پریس کانفرنس میں شہباز شریف کو پارٹی قیادت سنبھالنے کا انہوں نے مشورہ بھی دیا اور کہا کہ نواز شریف پر مقدمات ہیں شہباز شریف عوام کی نبز کو خوب سمجھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر شہباز شریف قیادت سنبھال لیں تو پارٹی بچ سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف بہا ذارہ ہی نہیں دانشمندی کے ساتھ عدلیہ کا سامنا کریں شہباز شریف صاحب جائے ہیں وہ ہر وقت عوام کے طرف دن رات فیلڈ میں کام کرنے والے آدمی ہیں وہ عوامی رائے کو صحیح گیج کر رہے ہیں اور وہ صحیح اس وقت مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ اگر زد کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور اگر شباز شریف صاحب بھی ٹیک آور کر لیں تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا کہ وہ جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا میاں صاحب کا وہ ٹیک آور کر کے اس جماعت کو بچائیں اور کاف پاکستان کے اندر کام کریں اپنا ان کی جماعت اور اگر ان کا مشورہ بھی نہیں مانا جاتا تو پھر اکیاس کھڑا ہوگا ضرور لازمی ایک طرف پارٹی کے اندر سے تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں تو دوسری طرف ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن اختلاف موجود ہے اس بات کی تصدیق حمزہ نے بھی کی تھی اور آج مریم نواز نے بھی اس کی توسیق کر دی ہے شہباز شریف صاحب بھی ٹیک آور کرنے تو مسلم لیگ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا نون لیگ کے اندر سے اٹھنے والی اس آواز نے سینکڑوں سرگوشیوں اور سوالات کو جنم دے دیا وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے شہباز شریف کے نام کے ترانے کیوں پڑے پیرزادہ نواز شریف کو بیٹھ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ نواز شریف جو بڑی تکو دو کے بعد پارٹی صدر بنے شہباز شریف نے بھی بڑے بھائی کو بھری محفل میں محاضر آئی نہ کرنے کا مشورہ دیا فیملی میں اختلافات کی خبریں زور پکڑنے لگیں تو مریم نواز کی چھ ماہ بعد حمدہ شہباز سے مارڈل ٹاؤن میں ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مریم نواز کو بھی سیز فائر کی تلقین کی مریم نواز نے تو اس ملاقات کو ایک چھائے کی دعوت قرار دیا لیکن حمدہ شہباز کے بیان نے کہ وہ نواز شریف کو اپنے موقع پر قائل کر لیں گے اس بات کو تقویت دی کہ شریف برادران ایک پیچ پر نہیں ہے نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم ان کو قائل کر لیں گے انشاءاللہ اور اسی اختلاف رائے کی تصدیق مریم نواز نے بھی کر دی لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے پالیسی بھی انیقی ہے اور پارٹی یونائٹڈ ہے ابھی تک پارٹی کو توڑنے کی خواہش کرنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور شاید ہو رہا ہے اور ہوگا بھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کے خلاف ہے یا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی درار کا اندیشہ ہے ایسے امیدیں باندھے والے نہ کہوں کیا نون لکھ کے رہنماؤں نے دیوار پر لکھی عبارت پڑھ لی ہے کیا نواز شریف پسے مندر سے غائب اور شہباز شریف ان ہو رہے ہیں اور کیا مریم نواز اور حمدہ شہباز میں پیچپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے چند دنوں میں سب سامنے آ جائے گا اب ہم آپ سے شیئر کریں گے آج کی ایک اور بڑی خبر اور خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داما کیپٹن سفدر ریٹائٹ کے خلاف دو مقدمات میں فرد جرم آیت کر دی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تیسے ریفرنس میں فرد جرم کل آیت کی جائے گی اس موقع پر جج محمد بشیر نے پہلے اوون فیل پروپٹی کیس اور پھر الازیزیا ریفرنس میں فرد جرم آیت کی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت نے نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داما کیپٹن سفدر ریٹائٹ کے خلاف دو مقدمات میں فرد جرم آیت کر دی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر آزم نواز شریف صاحبزادی مریم نواز اور داما کیپٹن سفدر ریٹائٹ کے خلاف ریفرنسز کی سمات ہوئی لندن میں موجودگی کے بائیس نواز شریف کی جگہ ان کے نمائندے زافر خان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ مریم نواز عدالت میں پیش ہوئے کے لیے لہور سے آئیں جج محمد بشیر نے پہلے اوون فیل پروپرٹی کیس میں ملزمان کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی فرد جرم کے مطابق حسن نواز اور مریم سفدر کے درمیان لندن فلیٹس کی ٹرسڈیڈ جالی ہے ٹرسڈیڈ میں جو کالیبری فونٹ استعمال کیا گیا وہ اس وقت وجود میں ہی نہیں آیا تھا ملزمان پر یہ بھی الزام آیت کیا گیا کہ مریم نواز نے اپنے حساسے چھپائے جس پر ان کے کفیل کیپٹن سفدر بھی شریک ملزم بنتے ہیں ملزمان نے تمام الزمات کو مسترد کرتے ہوئے سہت جرم سے انکار کیا عدالت نے نواز شریف کے عدم موجودگی میں ان پر دائر العزیزیہ ریفرنس میں بھی فرد جرم آیت کی جج محمد بشی نے کہا نواز شریف فال الزام ہیں انہوں نے سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے ذاتی کاروبار کیا اس کاروبار سے حاصل فائدہ بچوں کے نام منتقل کیا اور پھر بچوں سے تحفوں کی مد میں کروڑ روپے وصول کیے عدالت میں موجود نواز شریف کے نمائد زافر خان نے الزامات مسترد کر دیئے شریف فیملی کے خلاف تیسرا مقدمہ فلیکشپ ریفرنس ہے اس مقدمے کی فرد جم جمعے کو صبح دس بجے آئیت کی جائے گی مریم نواز نے احادہ عدالت میں کھڑے ہو کر احتساب عدالت پر شدید تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ انتقام لینا ہے تو ایک ہی دانسازہ سنا دیں قانون اور آئین کا تماشاں نہ بنائیں مردہ اور جھوٹ قرار دیا جانے والا نیب زندہ ہو گیا ہے مسلم لیگ متحد ہے اسے توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں جو احتساب کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا یہ جو روز روز کی پیشیاں تماشا روز لگتا ہے اس ٹائم بچائیں ملک کا بھی قوم کا بھی اپنا بھی ہمارا بھی اور اگر سزا سنا نہیں ہے تو سنا دیں قانون اور آئین کا تماشاں نہ بنائیں ہیومن رائٹس کا تماشاں نہ بنائیں ایک فیملی کی جو بیسک رائٹس ہیں ان کا تماشاں نہ بنائیں انصاف کا تماشاں نہ بنائیں اپنے آپ کو کانٹروورشل نہ کریں انتقام ہے انتقام وہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انصاف کا اور قانون کا زمیر جن جوڑتے رہیں گے انتقام لینا ہے تو بہتر ہے کہ نا اہلی کے بعد ایک ہی دفعہ ایک سزا اور سنا دیں سبوت لینے کے لیے ناب کی تیم جو ہے وہ انگلن گئی ہے تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ جو جی آئی ٹی تھی ان کے وہ جو اتنے بڑے بڑے ڈبے دکھا رہے تھے اتنے بڑے بڑے ایویڈنس لکھا ہوا تھا تو وہ ایویڈنس کدھر گیا کیا جی آئی ٹی جوٹی ثابت ہو گئی ہے جی آئی ٹی کا فراڈ پکڑا گیا ہے یا ناب زندہ ہو گئی ہے یا ناب اچھی ہو گئی ہے یہ ملی بھگت ہے تو میں نے تو پہلے کہا ایک دفعہ سزا سنا دے اندازین شریف کاندان کے دفعہ میں سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی بزراء بھی میدان میں آ چکے ہیں لیگی رہنماؤں، آیاز صادق، سلال صحبری، مریم وارنزیب، عابد شرمی اور وکیل خالد رانجہ کا کہنا ہے کہ اگلیہ کو کسی نے گالی نہیں دی نہیں برا بھلا کہا اگلیہ کا احترام ہم سب پر واجب ہے ان تمام لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹے الزامات کے باوجود اعتصاب کے لیے پیش ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ ہم سب اعتصاب نہیں حساب دیا جا رہا ہے مسلمی قنون تاقیری حرب استعمال نہیں کر رہی وہ اناسے وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں نہیں آ سکتے ان کی یہ سازش ہے کہ اداروں میں اقتصادم کرایا جائے جس میں وہ فیل ہو رہے ہیں عالی عدلیہ ایسے فیصلے کرتے تھے کہ مانگے بغیر تین سال دے دیتے تھے وہ زمانے چلے گئے یہ بے دھنگا اعتصاب جو ہے یہ دھنگ سے کرنے یہ کام پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی پہلی دفعہ صرف نواز شریف کے کیس میں چیزیں ہو رہی ہیں اتنی اجلت ہے ان کاموں میں اسی طرح اجلت دکھائی جا رہی ہے جیسے نواز شریف کو ناہل کرنے میں دکھائی گئی نہ ٹرائل ہے نہ اپیل ہے نہ ٹانون نظر آتا ہے لیکن حساب لیا جا رہا آج کی لگنے والی فرد جرم یہ انصاف کے نظام پر فرد جرم لگنے جا رہی ہے انصاف کے نظام اور نظام عدل کو اس کے جواب دینے ہوں گے آئینی و سانوی کے ادارے کو دن جا کی پیش ہونا چاہیے چاہے الزامات چھوٹے ہوں لیکن ان چھوٹے الزامات کو آئینی و سانوی کے ادارے میں پیش صرف اس لی ہوئے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا جن کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر نے کوئی غلط کام نہیں کیا سپریم پورٹ نے ثبوت اکٹھے کیے عمران خان صاحب نے ثبوت اکٹھے کیے ہم نے ہر چیز کو قربان کیا رول آف لاؤ کے لیے بھی انٹرائیں گے جی آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے عدالت عظمہ کا ہمیشہ ہماری پارٹی نے اترام کیا ہے اور خرطے بھی رہیں گے پی ای بلن کی طرف سے ہم عدالتوں میں اپنے کیسز کو برپور طریقے سے برپور انداز سے فائٹ کریں گے بندر کے ہاتھ میں ماتھی کھاکست سے پورے جنگل کو آگے لگا ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے نے پارلیمنٹیرینز کی اہلیت والی آئینی شک باسٹھ کی تشریح کا رخ بھی اختیار کر لیا ہے جہانگیر ترین نے اپنے موقع کے خلاف سیکیروٹیز کمیشن کی قانونی شک کو خلاف آئین قرار دیا چیف جسٹس نے پوچھا کہ اگر گھر میں پاپا بچوں کو باہر جھوٹ بولنے کا کہے تو کیا یہ بھی بے ایمانی ہوگی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ریپورٹ چیف جسٹس ساکم نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے قائدین کے خلاف مسلم لگنون کے مقدمے کی سماد کی جہانگیر ترین کے وکیل سیکندر بشیر نے کہا کہ ان کے موقع نے انسائیٹ ٹریٹ کا تنازہ ختم کرنے کے لیے ایسی سی پی کو ازالے کو رکم دی یہ ایمانداری ہے جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ جہانگیر ترین نے جیٹی ڈیو کمپنی کا ڈائریکٹر ہو کر اندرونی معلومات پر شیئرز خرید کروائے چیف جسٹس نے کہا کہ مانداری کا جائزہ لینا ہے الزام تو یہ ہے کہ شیئرز خریدنے والے ملازمین کے پاس رکم نہیں تھی اور وہ جہانگیر ترین کے بے نامی دار تھے ہم نے تو پارلیمنٹیرینز کی مانداری کا میار بھی دیکھنا ہے سادق اور امین والی آئینی شک باسٹ ون کے ایک ایک لفظ کا جائزہ لینا ہوگا مقدمے کے وقلا بھی اس میں معاونت کریں وقیل سکندر بشیر نے کہا کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کا تعلق صرف کرپشن سے نہیں جالی ڈگری والے اسی کے تحت نائل ہوئے وقیل نے انسائٹ ٹریڈ سے متعلق ایسی سی پی کے قانون کی دفعہ پندرہ کو آئینی شک باسٹ کے خلاف قرار دیا اس پر عدالت نے وضاحت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا مقدمے کی مزید سمات آئندہ ہفتے ہوگی وقلا نے کیا دلائل دیئے یہ تو آپ نے جان لیا اب بات کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نیسار کی ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ پر سیاسی تنقید کرنے والے ہوش کے ناخن لے اور جائز حد تک بات کریں پیغام مل رہے ہیں کہ عدلیہ پر تنقید کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں اور بھی بہت سے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کیا کہا اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھئے چیف جسٹس نے پی ٹی آئی قیدت کے خلاف مسلم لگ نون کے مقدمے کی سمات میں کچھ دیگر حوالوں پر بھی ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں میسج کرتے ہیں عدلیہ پر تنقید کے خلاف ایکشن نہ لینے پر آپ کی سا خراب ہو رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جائز تنقید میں کوئی حرج نہیں تنقید فیصلے پر ہی ہونی چاہیے فیصلہ اگر خلاف ہو تو بھی قبول کرنا چاہیے ہمارے ججز بھی دارے ہیں تنقید کرنے والے جان رکھے کہ یہ ان کا بھی دارہ ہے ججز اور عدلیہ کا اعترام بھی لازمی ہے ہر وقت عدلیہ کو نشانہ بنانے والے خوش کے ناخن لے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹینز باعزت ہے ان کی بھی تظلیل نہیں ہونی چاہیے میڈیا کو بھی اتیاد سے کام لینا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ جج اور وکیل کی دلیل کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا عدالتی اوبزرویشن پر اپنے اندازے سے جائزہ نہیں لینا چاہیے ججز جس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے ویسے نہیں دیکھ رہے ہوتے انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کی مفاد دیکھنا ہے جذبات پر فیصلے نہیں کرنے معاشرے میں بہت سے معاملات بہتر کرنے موسیقا موسیقا